ہیلو دوستوں کیسے آپ سبھی آج میں ایک نئی مانگوہ شروع کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے The Strongest Body Cultivation چلیے پھر شروع کرتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے ایک میسٹک ریلین کے بارے میں جس کا نام نائن میسٹک ریلین ہوتا ہے وہاں پہ صرف کبھل مارشل آرٹ رول کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اسی کی اچھت بھی کی جاتی ہے پھر ہمیں آگے گے بتایا جاتا ہے جو سب سے سٹرونگ ہوتا ہے دنیا میں اسی کا سممان بھی کیا جاتا ہے اور اس کا ایک لسٹ لکھاڑا گیا ہے جو جس کا نام The Heavenly List کہا جاتا ہے اس ہیونلی لسٹ میں ریومر یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہی پاور ہوتی ہیں انفنائٹ پاور ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بادل کو بھی ہلا سکتے ہیں اور بارز بھی کرا سکتے ہیں پھر ہمیں آگے بتایا جاتا ہے کہ جو نامبر ون ہوتا ہے اس لسٹ میں وہ بہت زیادہ ہی پاور کو اچھی کر لیتا ہے اور وہ اپنے پاور سے دنیا کو بھی ہلا سکتا ہے وہ ایک ایموٹل بن سکتا ہے اور گاڈ بھی بن سکتا ہے اور ہیون کے خلاب بھی کھڑا ہو سکتا ہے پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے لائٹنگ کو جو کہیں پہ گیر رہی ہوتی ہے اور ہمارا مین کریکٹر ایک ماؤنٹنگ کی پیک پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس لائٹنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب چال ہو گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹنگ اس کے آس پاس گیر رہی ہوتی اور ہماری مین کریکٹر کے اس کچھ سب آرڈینٹ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بارڈینٹ ریفاننگ ہے ریفاننگ ہے ہمارے گرینڈ ماسٹر یہ کین جو کر رہے ہیں وہ زیادہ ہی خلطناک ہے یہ ہیویلیٹ ایبولیشن جو ہے پھر ہمارے مین کریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام یہ کینگ ہوتا ہے پھر وہ یہ کین کہتا ہے کہ یہ سب چھوٹا سا ہے فائنلی وہ آرہا ہے دیکھتے ہیں کہ ہم آسمان کی طرف سے ہیوین کی طرف سے ایک سوارڈ آ رہی ہوتی ہے جو ہمارا مین کریکٹر دیکھ کر سمائل کرتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوارڈ کا نام دا دیوائن آف سوارڈ آف ایکسکلوشن ہوتا ہے وہ بہت بڑی سی تلوار ہوتی ہے جو یکین کی طرف جا رہی ہوتی ہے جو اولڈ مین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو فرسٹ لیول ہوتی ہے وینلی ٹیبلیشن ٹیسٹ کا وہ دیوائن ڈاو کو رکھتا ہے اور جو پی ایلیس ڈیوائن سوارڈ ہوتا ہے آف ایکسکلوشن کا پھر دوسرا والا کہتا ہے کہ جو مر یہ بھی ہے کہ جو اس کو ریکنائز کر لیتا ہے وہ کوئی فائی ہوتا ہے فیس کرنے کے لیے ڈاو کو جو اس میں ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ چین بہت زیادہ ہی سٹرونگ ہے یہ چین جاؤ ہمارے مین کریکٹر کا نام ہے پھر ہمارے مین کریکٹر اپنے دو فنگر کو اٹھاتا ہے اور دو فنگر سے ہی اس سوارڈ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنے پاور کو بڑا کا اس سوارڈ کو توڑ دیتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ جو سوارڈ ہے اس میں جگہ جگہ سے کریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر اس کے سابنیلوڈ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو صرف دو فنگر سے ہی اس کو توڑ دیا دیکھ کر سب ہی لوگ چوک جاتے ہیں پھر ہمارے مین کریکٹر کے دکھائے جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہلکا ہے کیا ہیہن صرف اتنا ہی کر سکتا ہے مجھے اتنا ہی دے سکتا ہے یہ سب دیکھ کر ہیہن کو بہت زیادہ ہی گھسا جاتا ہے پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے ایک ڈرائیگون کو اور ایک فینس کو اور اس کے بیچ میں ایک باڈی ریفاننگ کلٹیویٹر کو بھی دکھائے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک چھوٹے سے موٹل کریچر ہو تمہیں اتنا گمانڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہا ہی تمہیں پروپ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارا یہ جائن کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ ہی پول ہو یہ کہہ کر ایک پتھر اڑھا کر اپنے فنگر سے اوپر کی طرف فیک دیتا ہے جو ہیوین کا جو اوپر والا ویکٹی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہاری اتنی حمت کیسے ہوئی ہے یہ کہہ کر وہ اپنے اپنے اتھیار سے ایک اٹیک کر دیتا ہے ہماری ایکن کی طرف وہ اٹیک دیکھتا ہے کہ ہماری ایکن کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور ایکن کہتا ہے کہ اب جو جو ڈیوائن ویپر ہے ویپن ہے وہ مجھے ڈیفیٹ کر سکتا ہے یا نہیں چلو دیکھتے ہیں یہی ٹائم ہے یہ کہہ کر وہ اپنے ایک ٹائک کو ریٹی کرنے لگتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کی آس پاس بہت سارے لائٹنگ ہونے لگتی ہے آئیس لائٹنگ کا نام ہوتا ہے ون لائک اور ہیویلی ٹیولیشن جو ڈیوڈ میں بتا رہا ہوتا ہے یہ کہہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے بیٹ کرتا ہے یا میں اسے بیٹ کرتا ہوں یہ کہہ کر ایک انسٹینس لیتا ہے اور اپنے پام سے بہت سارے پام اٹیک کرتا ہے اس ہیون کی طرف اور اس اٹیک کو رکنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بہت سارے پام اٹیک سے اس پر دیکھتے ہیں کیوں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے دکھائے جب دھول ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مین کریکٹر کا بڑی دیرے دیرے ختم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہی میرا انڈ ہے پھر دیکھتے ہیں کہ دیرے دیرے اس کا پوری بڑی گائب ہونے لگتی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساب اوڈنا گھرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایلڈر یہ میں آپ کا پرانا فرینڈ آپ جا رہے ہیں تو ہم کیسے نائی ڈیلم پہ اور زیادہ رول کر سکتے ہیں پھر یہ کہن کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تم دیکھنا ہے پھر یہ کہہ کہ وہ گائب ہوجاتا ہے وہاں سے پوری طرح سے گائب ہوجاتا ہے پھر جو ہولڈ مین کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے گئے وہ گائب ہوجاتا ہے پھر اس کے بغل میں دوسرا والا بیکٹی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ چینج آؤ چلا گیا اب انپارلر اس کے بڑی سے تو اس دنیا میں کیا ہوگا اب اس دنیا کا کیا ہوگا اس نے تو وان لیک ٹیبلیوشن والے نے ٹیبلیوشن سے اس کی پوری بڑی ختم ہو گئی اب ایلڈر یہ لگتا ہے کہ مر چکے ہیں ہیولیوشن سے اور آج کی دنیا میں جو پوزیشن ہیولیوشن کی کاپ چینج ہونے والا ہے دنیا میں بہت سے اب طوفان آنے والے ہیں ہیولیوشن لسٹ کے وجہ سے اسے سمیں پہ ہمیں ایک ماؤنٹین کے بارے میں دکھائے جاتا ہے جس کا نام نائیوشن ہوتا ہے ڈیما ڈیلم ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ایک ٹیمن کے کریچر کو بارے میں دکھائے جاتا ہے جو کہتا ہے یہ چینج ہوتا ہے آج مر گیا یہ ہی دین ہے ہمیں اپنا رائز ہونے کا پھر اسی جگہ دوسرے ڈی سولٹ بون ایمورٹل ورنیبل کا دکھائے جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دیتھ باڈی ریفائننگ انسیسٹر کا ہمیں فائنل اس کو نائیوشن ریلم پہ روٹ کرنے کی آجادی مل جائے گی پھر ہمیں تھندر ریلم کا دکھائے جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جو دیمن ایمورٹل میں بیٹھ کر رہا تھا فائنل وہ ہمارے مر گیا پھر ہمیں تھیمان دیمن کا دکھائے جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جو سیل ہے وہ آج تول جائے گئے جو ٹاپ اسپورٹ ہے ہمارے لسٹ کا اس میں تھیمان بھی آئے گا پھر دیمن کارڈ ریلم دکھائے جاتا ہے پھر وہاں پہ جو دیمن گوڈ ریلم انجان ہاؤ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہیوینلی لیسٹ ہے وہ اپ چینج ہو جائے گی اس کی بینہ انجان کی بینہ یہ سب مشکل تھا دیمن گوڈ ہے وہ فائنلی جاگیں گے یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں تم سب سیلیویٹ کرو پھر ہمیں بہت سارے دیمن کو دکھائے جاتا ہے پھر ہمیں وہیں پہ ایک سیلیسٹر ریلم کو دکھائے جاتا ہے جہاں پہ بہت سارے چڑیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں پھر دکھائے جاتا ہے جو جہاں کین جھاؤ ہوتا ہے اس کی بینہ یہاں پہ نائن میسٹک ریولر جو ایک کیوس میں پڑ جائے گا لیکن میں جانتی ہوں وہ اتنے آسانی سے نہیں مر سکتا پھر ہمیں ایک لڑکی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام یہ کینگ کی آن ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو دنیا کا تم کہیں بھی جا سکتا ہے مجھے پتا نہیں پھر میں تمہارا انتجار کروں گی تمہارے واپس آنے کا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کرو بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لئے مجھے پا باز کریںا